بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کے ساتھ میں سادی گوڈی کارٹ شروار کٹنگ ہوز ٹیچنگ شیئر کروں گی یہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے تو سب سے پہلے تو ہم ڈائی میٹر کپڑا لے لیں گے اور اس طرح سے اس کو آپ نے پریس کر کے تو ڈبل فولڈ لمبائی رخ میں کر لینے لمبائی رخ میں اس طرح سے آپ نے پریس کرنے کے بعد اوپر سے آپ نے اریب نکال لینی ہے جو اریب ہوگی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد ہم شروار کی لیندھ لیں گے میں جو شروار یہاں پر کٹنگ کرنے لگی ہوں اس کی تیار لیندھ ہے 35 انچ تو 3 انچ ہم اس میں ایکسٹرا ایڈ کریں گے تو ہمیں 38 انچ اس کی لیندھ لوں گی کیونکہ 35 اس کی لیندھ ہے اور 38 لوں گی 3 انچ میں ہمارا نیفہ فولڈنگ اور سلائی کا مار جنائے گا تو یہ دیکھیں اس کو ڈبل فولڈ جب ہم نے کیا 38 انچ کو تو ہمارے پاس ایکسٹرا کپڑا بچا ہے تو یہ ہم پانچے کا مارجن بھی اسی میں رکھ لیں گے تو چار انچ کا پانچے کا مارجن میں رکھ لوں گی اگر آپ نہ رکھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں یہ آپشنل ہے اس کے بعد جو چار انچ کا نشان لگایا تھا یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے ایکسٹرا فیبریک کو ٹھیک ہے 35 انچ شروار تھی آپ کی جو بھی لینٹ ہوگی آپ نے تین انچ اس میں زیادہ کرنے اب یہ دیکھیں ڈبل فولڈ کرنے کے بعد یہ جو دو انچ کا ہم نے پانچے کا مارجن رکھا تھا زیادہ اس کو آپ نے اوپر کی طرف اس طرح سے فولڈ کر کے پریس کر دینے کیونکہ یہ ایکسٹرا مارجن تھا اور یہ والا ہم نے فارتو کپڑا رکھا تھا دو دو انچ ٹھیک ہے چار انچ جو رکھا تھا دو دو انچ دونوں طرف آگیا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اب یہ باقی ہمارے پاس شروعار کی لینٹ آ جائے گی 38 انچ ٹھیک ہے تیار لینٹ 35 انچ ہوگی اور تین انچ ہمارا نرفہ اور سلائے کا مارجن ہے اس طرح سے اس کے بعد ہم سب سے پہلے اپنے پانچے کا نشان لگائیں گے اب یہ دیکھیں شروعار کا جو گھیر ہے اس شروعار کا وہ 18 انچ ہے یہ ایک بچی کی شروعار ہے اور سلم سی بچی کی تو اس وجہ سے اس شروعار کا گھیر اتنا میرے لئے کافی ہے تو آپ نے اس سے زیادہ گھیر جب بنانا ہے تو آپ یہاں پر جوڑ بھی ڈال سکتی ہیں میانی میں آپ اپنے سائز کے حساب سے اس کا گھیر رکھیں گی اب یہاں سے پانچے کا آپ نے سب سے پہلے نشان لگانا ہے تو میں نے سات انچ کا نشان لگایا پانچے کا اب دیکھیں بند سائیڈ میری طرف ہے اور کھلی سائیڈ ہے باہر کی طرف جہاں انچی سٹیپ میں نے رکھا ہوئے یہاں سے اوپر کے اوپر سے نیچے کی طرف میں یہ دیکھیں چودہ انچ اس کی میانی ہے تو سترہ انچ پہ میں نشان لگاؤں گی جو بھی آپ کی میانی ہو چودہ انچ نارمل شروار کی میانی ہوتی ہے اور تین انچ مارجن رکھتے ہیں تو چودہ انچ اس کی میانی ہے تو سترہ انچ پہ میں نشان لگاؤں گی اب دیکھیں جو سترہ انچ کا نشان لگایا تھا اس نشان سے پانچے کے نشان تک اس طرح سے آپ سکیل رکھ لیں یا پھر آپ انچ سٹیپ کو اس طرح سے آپ نے رکھ نے اور یہاں پر آپ نے مارکنگ کرنی ہے چوک کے ساتھ جیسے میں کر رہی ہوں کیونکہ اس شروار کا گھیر زیادہ نہیں ہے تو میانی پہ ہماری نوک ایسے ہی آئے گی اگر شروار کا گھیر زیادہ ہو تو میانی سے تھوڑی سی گلائی دیتے ہیں اب ہم یہ کٹنگ کر لیں گے تو بس دیکھیں ہماری شروار کٹنگ ہو گئی ہے تو یہ جو کپڑا بچ ہے کٹنگ میں سے اگر آپ نے گھیر زیادہ کرنا ہو تو یہ بلا جو کپڑا یہاں پر اس طرح سے رکھ کے تو تین انچ کا جوڑ بھی ہم ڈال سکتی ہیں لیکن یہاں پہ جوڑ نہیں ڈال تو یہ شروار کی کٹنگ ہماری بلکل ریڈی ہے پانچ منٹ میں یہ کٹنگ ہماری ہو گئی اب دیکھیں نیچے ایک کٹ لگا لیں جہاں پہ ہم نے ایکس کپڑا چھوڑا تھا پانچے کے لئے اوپر شروار کی شروار کو کھول کے آمنے سامنے رکھیں گے میانی کو اور یہ دیکھیں اوپر والی سلائی کو اوپر والی سلائی کے ساتھ آپ نے سٹیچ کر لینا اس طرح سے اور نیچے والی سلائی کو نیچے والی کپڑے کو نیچے والے کپڑے کے ساتھ آپ نے سٹیچ کر لینا ٹھیک ہے دونوں طرف سے ہم میانی کو سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد اوپر سے آپ نیفہ فولڈ کر لیں یہ دیکھیں میانی کی سلائی لگانے کے بعد میں نے نیفہ فولڈ کر لیا ہے نیفہ فولڈ کرتے وقت آپ نے لالاستک کے لیے تھوڑا سا تھا اوپر کی طرف فولڈ کیا تھا جب ہم اس کو نیچے کی طرف سنگل کریں گے اس کی شیئر کچھ اس طرح سے ہوگی آپ اس کو اچھے سے پریس کر لیں اور جو ہم نے کٹ لگا تھا دونوں طرف اس کٹ کے برابر پہ ہم اپنی اس دھکرم کا پیس رکھیں گے ایک انچ کا میں نے چھوڑا یہ کینوز پیپر لیا ہے اور اس طرح سے چمک والی سائٹ نیچے کی طرف رکھیں گے اور اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد پھر اس کپڑے کو اوپر کی طرف آپ فولڈ کریں ٹھیک ہے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد آپ اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے پریس کر لی بہت آسان کٹنگ ہے اس کی اور بہت ہی آسان اس کی سلائی ہے اب آپ نے اوپر کی طرف ایک سلائی لگا لینی ہے کنارے پہ اور نیچے کی طرف پانچے کے ایک سلائی لگا لینی ہے کنارے پہ اب یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی اب ایک سلائی جو بکرم ہے اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم اپنی شروار کی اندر کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں مہری کی ہم اس طرح سے سلائی لگائیں گے اگر یہ سلائی آپ کو مشکل لگتی ہے لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پانچے کو میر کریں آپ نے جتنی سلائی لگانی ہے آپ وہاں پہ نشان لگائیں اور پھر آپ یہاں پر میانی پہ ایک نشان لگائیں سلائی کے مارجن پر یہاں پر آپ انچس ٹیپ رکھیں میانی پہ اور پانچے کے پاس نیچے تک لے جائیں اس نشان پہ اور اس طرح سے آپ ایک لائن ڈرا کر لیں دونوں پانچوں پہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کی سلائی بلکل سیدھی لگے گی اور آپ کی سلائی ٹیڑی نہیں ہوگی اور آپ کی شروال کی شیپ بہت اچھی آئے گی تو یا تو آپ سکیل کے ساتھ یہ لائن ڈرا کر لیں یا آپ انچس ٹیپ کے ساتھ ہی اس طرح سے دونوں پانچوں پہ یہ لائن ڈرا کر کے سلائی لگا لیں اب دیکھیں میں نے اندر کی سلائی لگانے کے بعد اچھی طرح سے اس کو پریس کر لیا اور اب اس میں الاسٹک نہیں ہی ڈالا تو یہ شروار ہماری ریڈی ہو گئی ہے بہت اچھی اس کی شیپ آئی ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو گڈی کٹ شروار کی کٹنگ اور سٹیچنگ آ جائے گی اگر آپ کو کسی قسم کا آپ میں کوئی ہے کہ سمجھ نہیں آئی کسی بھی